اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا ویڈیو جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کشمیر میں دیش کے دشمن کس طرح سے سینہ کے آپریشن سے خوف زدہ ہیں ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں حضب المجاہدین کا آتنکی تارک مولوی شوپیا کے گاؤ میں لوگوں سے اپنی جان بچانے کی گوھار لگا رہا ہے تارک ستھانی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مخبری نہ کریں اسی مخبری کی وجہ سے روز ان کے ساتھی مارے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں منچ سے تارک مولوی یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے کہ حال کے دنوں میں شوپیا میں جتنے آتنکی مارے گئے ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں مارے گئے سارے سینئر مجاہدین جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اس جیسے گنے چنے ہی نو سکھیے زندہ بچے ہیں اور آئیے تارک مولوی نے کیا کہا ہے یہ آڈیو آپ کو سناتے ہیں آپ ہم سے کہو کہ اس کو اس گلت قوم چکران بھائی آج کے بعد ہم وہ گلت کام نہیں کریں گے ہم کھا نہیں چھوڑ دیں گے اگر گھن تو لنچنا گلت اگر یہ دہست گردی ہیں اگر یہ گلت کام ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے یل جہاں سے دی بھائی ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے یل جہاں سے دی بھائی آپ ہی نکلو اللہ کے راستے میں کیوں پھر ایسا گلت کام کرتے ہو کیوں یہ گلت کام کر رہے ہو بہرحال جواب دیجئے نا کیوں ہم یہ گلت کام کر رہے ہیں اگر آج تک کیا ہے یہ پریگرام میں ان کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ ہم سے کہیں گے مفتی صاحب سے گلت کام کرن آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا چلنا ٹھیک نہیں ہے ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں اگر میں کہاں گلتش ہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں مجھ سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں آپ ہمارے اصلاح کیجئے گا لیکن یہ مقدری تماہ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جھڑتا ہوں کیوں یہ گلت کام کر رہے ہو کیوں ہمیں چلنے نہیں دیتے ہو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ان کو چلنا تک سے آتا نہیں ہے ان کو کہاں سے بتا چلتا ہے انہوں نے ذاتیاں کی ہیں انہوں نے فلانی کو مارا ارے بھائی اسی طرح کسی کو نہیں مارا جاتا ہے کیوں یہ گلت کام کر رہے ہو ہمارا جنگ ہندوستان سے ہے ہم نبٹ لیتے ہیں ہم نے علم اٹھائی ہے بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہمارا کام ہے ان کے ساتھ نبٹنا بس آج کچھ تو ہوں ضرورت تو ہوں مدد ضرورت انشاءاللہ جان دینے کے لئے تیار ہے کھونی مکم نہیں چاہیے نہیں تو تاریخ مولوی نام کے حضبال کے آتنکی کو آپ سن رہے تھے جو لوگوں کو برگلانے کے علاوہ گوہار لگا رہا تھا کہ لوگ مخبری نہ کریں آپ کو بتا دے کہ پورے گھاٹی میں آپریشن آل آوٹ چل رہا ہے سینہ کا جس میں کئی آتنکی اب تک مارے جا چکے ہیں اسی ویڈیو پر بات چیت کرنے کے لئے آصف قریشی ای بی پی نیوز سماداتا جڑ گئے ہیں آصف صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ تاریخ کس طرح سے بخلایا ہوا ہے جو نے دیکھیں اس ویڈیو کے آنکلن کے بات جو بات سامنے آئی ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک نسندے ہی سبھی ملٹنٹ سنگٹھن اس بات سے کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور چھنٹس ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا میں ملٹنٹ جو ہے مارے جا رہے ہیں شوپیا میں بھی جو کل مرپیڑ ہوئی اس کی پختہ خبر سرکشہ بلوں کے پاس تھی کہ یہاں پہ لشکر جیش اور ہز کہ تقریباً گیرہ ملٹنٹ موجود ہوں گے جن میں لشکر کا جیل سے باگا ہوا ملٹنٹ نوید جٹ بھی شامل تھا اس کے ہونے کی بھی خبر تھی جب یہ آپریشن چلایا گیا تھا حالانکہ چھے جو ملٹنٹ ہیں یہاں سے بعد نکلنے میں کامیاب رہے تھے اور پانچ ملٹنٹ اس کو سرکشہ بلوں نے مار گرایا اس کے بعد ہی اس طریقے کا بیان جو ہے تارک مولوی کی طرف سے دیا گیا لیکن دوسرا آنکہ جو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملٹنٹ سنگٹھن اپنی اس کاروائی کو جسٹیفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ویبین جگھوں پر فورسز کے انفارمر ہونے کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے اس کو جسٹیفی کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کیونکہ ملٹنٹ جو بول رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تارک بول رہا ہے کہ پھر ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ نے کیوں مارا یعنی کہیں نہ کہیں جن لوگوں کو نشانہ بنانے کی رسپ ایک تیار کی جاتی ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے بھی ایک زمین تیار کی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ملٹنٹ کی گولی سے مارے جا رہے ہیں وہ سکیورٹی فورسز کے انفارمر یعنی کہیں نہ کہیں ایک سنجیز دینے کی کوشش تھی جو کی خاص طور پر لوگوں کا سمرتل حاصل کرنے کی کوشش آپ کہہ رہے ہیں کہ آتنگ کی تاریخ کی طرف سے کی جا رہی ہے اور صاف طور پر جو سینا کا آپریشن اس وقت گھاٹی میں چل رہا ہے اس سے دہشت میں ہے آتنگ کی یہ ہے ABB نیوز آپ کو رکھے آگے